ہلو اینڈ ویلکم آپ دیکھ رہے ہیں بینگور اکبار اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفا خیمت صدیخی کسی بھی ڈیمیکلوٹیک کنٹی کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کا اپوزیشن ہوتا ہے اور اپوزیشن کے کئی طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے اپوزیشن پارٹیاں جو رولنگ کے اپوزیٹ میں کام کرتے ہیں دوسرا پرائیویٹ انجیوز جو ہمیسے سرکار کے غلط نیتیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تیسی سب سے بڑی فورس ہوتی ہے جن کو اکٹیویسٹ کہا جاتا ہے ایسے یہ بینگور کی ایک مشہور سخصیت ہیں بزنس ٹائکون بھی ہیں یہ عالم پشتا جب بھی ان کو لگتا ہے کہ کوئی سرکار ہو یا کوئی نیتہ ہو کوئی غلط کرتا ہے ہمیشہ یہ آواز اٹھاتے ہیں لقائی اکتا میں انٹی کرپشن بیورو میں عدالت تک بھی جاتا ہے مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کی سچائی کو لے کے آنا تاکہ جب لوگ ایسے لوگوں کو چن کر جو ویدان پریشت میں بیشتے ہیں تو ان کے لئے وہ کام کریں ایسے ہی اب جو بینگور میں جو ویدان پریشت کو چناؤں ہونے جارے جو بینگور اربن پرٹیکلرلی وہاں پر ایک منورٹی کینڈیڈیٹ کے جی ایف بابو کو جو ٹکیٹ گیا دیا گیا ہے کن پیرامیٹرز پر ٹکیٹ گیا دیا گیا ہے اور جو اوٹرز ہیں کونسے پیرامیٹر پر سیلٹ کرنے چاہیے اس بارے میں ان سے بات کرتے ہیں آئے دیتے ہیں ڈیسمبر دس دو ہزار اکیس کا جو ایمیل سی کا الیکشن ہے بیس یا پچیس میں ایمیل ایون کا اس میں کانگریس آئین سی بی جی پی جی ڈی ایس کے بیس پچیس یا چھے یہ نمبر میں آرہی یہ نمبر میں انہوں کانڈیڈیٹس کو لیسٹ انونس کریں الیکشن میں انہوں جیت تھی انہوں الیکشن میں دستاریخ کے بعد 12 تریخ کو ریزلٹ آتا ہے ریزلٹ کے بعد انہوں سی سیٹ اپنے اپر اس کو جاتی تو اب میرا ایک سوال میرا ریکویسٹ یہ پورے تمہارے ساڑے چھے کورڈ کنری گاس کے کنناٹک کے لیے میں یہ کروں جو ڈیلی میں بیٹھے ہوئے کانگریس کے جو صدر ہیں جس کو بولتے بیگ باس اور بی جے پی کے جو ہیں وہ چاہے وہ کون بھی رہنے دو اور جے ڈی ایس کا ہو جو عمر والے ہو ہم دیو گوڑا صاحب کی عمر بھی ہو گئے یہ نیسے وہ پورے بیگ باس ہوں انہوں جو سیٹ انہوں کیا انداز سے دیتیں انہوں کیا تریخے سے دیتیں یہ تریخے صرف یہ ہی کہ جس کے پاس پیسہ ہے پیسہ اروبوں کا پیسہ ہے وہ پیسہ کئیسے آیا کہاں سے آیا کئیسے وہ آنا آپ سمجھو اب بٹکائن میں اب بٹکائن میں بٹکائن کا مطلب جو ہو رہا ہے یہ بیس پچیس چھ بیس سال کا لڑکا تو پہلے نو بٹکائن سے شروع کریا اس کے بعد دو ہزار بٹکائن ہنگ کانگ میں اس کی فیروگ ہائی جاک کیا اس کے بعد کئی ٹینڈروں کو سرکار کے ٹینڈر میں کیا تو اس کے پاس بھی تو تقریباً تقریباً پانچ دس بیس پچاس ہزار میرا انداز سے ایک لاکھ کوڑ کا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ضرور میں دوسرے طریقے سے بتاؤں گا تو انہیں تو پورے مل سی کو خرید سکتا ہے کیا پورے گورنمنٹ کو خرید سکتا ہے کیا جو بٹکائن کا شری کشنا ہے جو ہائے ان کا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا تو پیسہ ہونے چھبیس سال میں جو بنایا پچھتر سال کے جو یہ پورے لیڈرز جتے نام بولا بگ باسس یہ تینوں بگ باسس نہیں بنے اتنا پیسہ بنایا تو انہیں مل سی کیا اس سے وہ کٹیگری کے ادمیوں کو یہ پیسہ دیکھ کے مل سی کو لیتو یہ ساڑھے چھے کوروڑ کے لوگوں کے لیے جو میں بھی ایک کانٹیبویشن دے رہا ہوں کیا ہے ہر کورٹ کو جاؤں گا ہر لوگ کا اٹھتا آکٹ لاغو کروں گا اور اس کے پیچھے لڑائیں لڑوں گا تخریباً پانرہ بیس سال سے کر رہا ہوں میں سر ایلیکشن کمیشن آف اینڈیا کے رکشت اگر ہم دیکھیں تو جتنے ایلیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے ایلیکشن سسٹم میں یو ایس جیسا سسٹم آنا چاہیے جہاں پہ پبلک میں پری کالیفکیٹیشن ایلیکشن ہونا چاہیے پھر وہ کانڈیٹ ایلیجیبل ہونے کے بعد ایلیکشن لڑے تب ہمارے دیش میں صدار آئے گا کرپشن کم ہوگا دیکھو جو سیکشن وان ٹونٹی بھی لوگو تری زیرو فی لوگو بات وہی آتی ہے رسپیکٹیڈ میجیسٹریٹ کورٹ سزا دے گی میجیسٹریٹ کورٹ سیکشن کے پر سزا دے گی اویڈنس کے تہت پولیس کے تہت پورا ویٹنس کے تہت وہ ہانیرابل سپریم کورٹ آف ہنڈیا بولے گی یہ سزا سہی ہے نہیں یہ سزا غلط دے دیا تو یہ سزا نہیں ہے یہ نہیں یہ نمبر سیکشن کی ویلیو نہیں ہے اور جو میجیسٹریٹ کورٹ کا آرڈر کی ویلیو نہیں ہے تو اس لئے ان کو کھڑنے مانگتا ہے کھڑنے اجازت ہے کانسٹیٹیشن میں تو اس لئے اس میں کچھ نہیں ہے باب جو بولے USA کا امریکا کا جو آپ بول رہے ہیں تو یہی بول رہا ہوں گے اس میں یہ کریم کیا یہ فلان کیا یہ نہیں ہے یہ ہے کہ یہ اچھا کیا یہ میں ایسا کیا میرا یہ کانڈیڈیٹ ہے انہیں ریل اسٹیٹ کر رہا ہے انہیں فلان کر رہا ہے انہیں یہ اچھا کیا ہے انہیں ڈیولپمنٹ کیا ہے یہ ڈیولپمنٹ میں اس کا یہ اپنا بزنس سے یہ پبلک کو یہ اچھا ہوگا یہ ڈیبیٹ میں امریکا میں آپ یہ آمینے سامنے ہو کے بولتے ہیں یہ تمہیں کیوں نہیں بولتے ادھر دیو گوڑا کھڑ کے ادھر راہول گاندھی کھڑ کے ادھر اپنا ڈکے شکومار کھڑ کے کیوں نہیں بولتے ہیں تمہیں کیوں چھپاتے ہیں یہ سر بینگوڑا اربن سے آج جو کانگریس کے کینڈی ریٹ ہے کے جیے ہم نے سوال کیا کے پی سی سی پریزیڈنٹ ڈی کے شکومار سے کہ آپ نے کس بیسیس پہ جاتا انہوں نے کہا کہ ہم مائنارٹی کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے دیئے ہیں اگر ہم بات کرے تو لیجسلیٹر سے اسمبلی سے لیجسلیٹر کونسیل بڑا ہوتا اگر یہ جیت کے جاتے ہیں تو مائنارٹی کو رفضر کریں کیا بات کریں جب ان کے پاس education کی کمی ہے دوگو education کی کمی eligibility میں ہے کیا وہ دیکھنا جب eligibility میں نہیں ہے انہوں qualify ہو گیا نہیں پر اس کو جائیں گے تو اس کے بھی graduate constituency ہے اور دوسرا یہ پڑے لکھے لوگوں جانا ہے مگر میرا سوال ہمارے ڈی کے شکومار کو اور آپ کا ہوئی ہے جو آدمی تمہیں بولتے ہیں ان کا ہم درد درد والے آدمی ہیں کیا اور دو آدمی دو آدمی میں آپ کرناٹک میں سی کے جعفر شریف اپنے آجیز سیٹ اور اپنا رحمان خان روشن بیگ اور ابھی کون ابھی ہیں ابھی جو existing پورے ہیں انہیں حریز رزوان اور شہد روشن بیگ اور جتنے بھی پورے ہیں یہ لوگوں سے مسلمانوں کو یہ ہو گیا تو بہت کچھ ہوا کیا ہوا تو یہ بھی مسلمان پڑھائی نہیں پیا یہ بھی مسلمان کو اپنی دولت لے کے واپس نہیں جو وقبورڈ میں جو آئیے میں کہا ہے وہ لے کے نہیں دیے سر آخری سوال آپ سے آپ نے بیٹکین کے بارے میں کہا کہ 2023 سالج اگر پرانمت نیرے نمدی کی بات کرے خود کرنسی کے بارے میں ایک لیجسٹیشن بنانا چاہیے کہ اس کو لیگلیز کرنا ہے چاہیے اس کا مطلب کیا ایک ٹرافک انسپیکٹر ایک نرکوٹی دی آگر ایسا یہ کرپٹو کرنسی ہے بیٹکین ہے ہیکنگ ہے کسی کو معلوم نہیں ہے فائنانس مینیسٹر کو معلوم نہیں ہے مینیسٹر کو معلوم نہیں ہے ڈیفنس مینیسٹر کو معلوم نہیں ہے مطلب کیا جو ہمارے پریمیسٹر جو موڈی سوچیں وہ صحیح ہے جب ایک بار ریگولریز ہو جائے گی اس کا پولیس بنے گا اس کا خانون آئے گا اس کو ہر جگہ لاکھ ہو جائے گا ہر جگہ سے ابھی سسٹم لاکھ نہیں ہے مگر ان کو سنائی دیا ہے ہندوستان میں بنگلور جو ٹیکنالیج کرنے کا وہ صحیح ہے کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں جیسا law and order traffic and narcotic different ہے ایسا cryptocurrency اور bitcoin hacking اپنا code code number کسی کو پتا نہیں ہے کسی کوئی agency کو معلوم نہیں ہے وہ agency بنے گی ربی میں خانون آئے گا جیسا ہو نا تب ایسے hacking رکھیں آئے گا تمام رکھیں گے اس لیے پیسے والوں کو دیکھے تو ابھی لوگوں کو ڈر ہے تو یہ پیسے والوں 2023 اور 10 ڈیسومبر 2021 कا 25 آدمیوں کو نا چونے رکھیں ڈیسومبر